جی اسلام علیکم ہائی ویورس ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بنائیں گے کمامی سیمیں تو فرینڈ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے لائک کرنا بھی مت بولا کریے آپ لوگ اور ہم ایک پتیلے میں گھیڑ ڈال دیں گے لو فلم پہ ہمیں گھیڑ ڈالنا ہے اب ایک کلو ہم سیمیں ڈالیں گے اس میں تو ہماری سیمیں جو ہے یہ بائٹ ہے بلکل اور یہ زیرو سائز کی ہے بہت سارے سیمیں ملتی ہے لیکن یہ زیرو سائز کی جو سیمیں ہوتی ہے اسے سے کمامی سیمیں بہت اچھی بنتی ہے بہت زیادہ بارک سیمیں اور اسے ہمیں بھونتے بھونتے گولڈن کلر کا کرنا ہے تو ہم اسے لو فلم پہ بھونیں گے ہم نے ایک گھنٹہ اسے بھونا ہے اور ہم باقی سائیڈ میں کام کر رہے تھے ڈرائی فروٹس کے کٹنگ کر رہے تھے الائچی کا پاورڈر بنا رہے تھے تب تک ہم نے اسے کھڑے کھڑے چلاتے ہوئے ہی بھونا ہے اور چار چمچ گھی ہم اور ڈال لیتے تاکہ اس میں بہت اچھا سوندہ پندہ آتا ہے وہی ہماری سیمیںوں میں چار چند لگا دیتا ہے اور بہت ہی خوشبودار سی ہماری سیمیں بھون کے تیار ہو چکی ہے اور پتیلی جو ہے وہ بہت موٹی ہے گرم ہے تو ہم اس میں چھوڑیں گے تو اور بھی یہ بھون جائے گی اس میں گرم سے تو اس طرح سے ہم سے بھونیں گے تو بہت اچھی بنتی ہے لیکن ہمیں جلانا نہیں ہے اب ایک ہنڈی رکھیں گے گی اس میں گھی ڈال دیں گے اور دو چھوٹی لائچی کو اچھے سے ٹھینچ لیں گے ڈال دیں گے اس میں جب یہ گرم ہو جائے تو ہم اس میں شکر ڈالیں گے تو یہ 1 کے جی 500 گرام ہے یعنی ایک کلو پانچ سو گرام ایک کلو سے زیادہ ہمیں شکر لینا ہے کم نہیں لینا ہے یعنی دیڑ کلو شکر کے قریب ڈالنا ہے اب اس میں ہم چھے گلاس پانی ڈالیں گے جس سے ہم پانی پیتے اسی گلاس سے ہمیں چھے گلاس ڈالنا ہے بہت چھوٹے گلاس سے نہیں ڈالنا ہے بہت ہم کوئی بھی گلاس سے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جگ ہے تو ایک جگ پانی ڈال دیجئے اور اسے اچھے سے پکنے دیں گے اب ہم ہاف ٹیبل سپون ڈال دیں گے الائچی کا پورٹر یہ ہم نے فلیٹ پم پہ ہی بنایا ہے الائچی گھر پہ ہی پوٹ کے تو اس سے بہت اچھا ٹیشٹ اور فلیور آتا ہے اب یہ دیکھیں بلکل چپ چپی سی چاشنی تیار ہوگی جس طرح سے ہم گلاب چمو میں ڈالتے ہیں اس سے تھوڑی سی اور گھٹا میں بنانا ہے چپ چپی سی چاشنی اب ہم اس میں سیمیاں ڈال دیں گے اس طرح سے اور ہمیں فلیم بلکل لو کر دینا ہے کیونکہ لوگ کے بعد ہم بن کرنے والے فلیم اور ساری سیمی کو اس طرح سے ہم ڈال دیں گے دیکھ سکتے ہیں سائٹ میں بہت زور سے اس میں اُبال آنے لگا ہے کیونکہ سیمی بھی تھوڑی گرم تھی اور چاشنی ہماری بہت زیادہ گرم تھی تو فٹا فٹ ایبزوب کر لیتی ہے اور اچھے سے اس کی مکسنگ کر لیں گے تو چاشنی چوہے سیمی میں اچھے سے مکس کرنا ہے نے تو کیا ہوگا کہ کہیں پھیکی رہ جائے گی اور کہیں چاشنی نہیں پہنچے گی تو ہمیں اس طرح سے مکس کر لینا ہے جس طرح سے ہم چاول چلاتے اس طرح سے اب فلیم ہمیں بند کر دینا ہے اور اسے دھگ دیں گے ہم تاکہ یہ اچھے سے چاشنی پی کے پھول جائے تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے چاشنی پی لیا پھول گئی ہے لیکن جیسے اس میں ہوا لگے گی تو یہ چاشنی جو ہے وہ ریڈیوز کرنا شروع کر دے گی اور سویاں جو ہے وہ پتلی ہونا شروع ہو جائے گی اب ہم آدھا کلو کھوا بھون کے ڈال دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے تو کھوا ڈالنے کا اسکیپ ہو گیا ہے کیونکہ بیچ میں کول آجانے کی وجہ سے ویڈیو اسکیپ ہو گیا ہے اب کاجو پادم کستہ ہم کٹ کر لیں گے اس میں ڈال دیں گے تو ہم نے بہت سارے کیمامی سمی کی ریسپی اپلوڈ کی ہے پچھلے سال بھی عید میں بھی کی ہے ہم نے پچھلے عید اور بکرہ عید میں بھی تو آپ لوگ سبھی دیکھیں ہم نے سب الگ الگ طرح سے بتایا ہے آپ کو تو یہ دیکھیں بہت ہی لا جواب سے خوشکت دار ہماری کیمامی سمی بند کے تیار ہو گئی ہے اور وینڈو سے دھوکی جیسا آ رہا ہے اس وجہ سے ویڈیو کیلئر نہیں دیکھ رہا آپ لوگوں کو تو یہ دیکھیں تو فرینڈ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے لائک کرنا بلکل بھی مد بھولا کریں اور اسی طرح سے رکسار کیچن کو سپورٹ کیا کریں آپ لوگ بہت پیارے پیر کمنٹ کر دیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے تو اس طرح سے ہم سرف کریں گے تو ہم نے شیرکھرمہ کی بھی ریسپی اپلوڈ کی ہے کل ہم ساتھی میں شیرکھرمہ ایک گیس پر بنایتے ہیں دوسرے گیس پر ہم سمی بنا رہے تھے تو ہم نے دونوں ویڈیو ساتھ میں ہی شوٹ کی تھی اب ہم سرف کر لیے ہیں تو یہ ہم سیدھا دسترخان پر رکھنے والے ہیں تو ہم نے شیرکھرمہ اور سیمین دونوں دسترخان پر سرف کیا تھا کہ گھر والے آ جائے گے تو سب ساتھ میں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں تو اسی طرح سے آپ لوگ بھی بنائیے دعا میاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ ہماری مٹن کی ریسپی ہوگی آگلی تو آپ لوگ ضرور دیکھیں دعا میاد رکھیں اللہ حافظ